بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا اے ای او یو سٹوڈیو سٹوڈنٹس بہت سے سٹوڈنٹس سوال کر رہے ہیں کہ سر کیا علامہ قبال اپنی انیورسٹی نے ریزلٹ اناؤنس کر دیا ہے بی ایڈ کا اسوسیٹ ڈگری کا ایڈی پی کا بی اے کا اور بی ایس کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا ہے اور اگر کر دیا ہے تو کہاں پہ شو ہوگا یہاں پہ شو نہیں ہو رہا آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ علامہ قبال اپنی انیورسٹی نے کیا ہنڈیڈ پرسنٹ اپنے ریزلٹ اناؤنس کر دیا ہے اور کیا علامہ قبال اپنی انیورسٹی اس کو مزید اپ ڈیٹ کرے گی یا مکمل ریزلٹ کب آئے گا آج کی اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا اس کے علاوہ میں یہی بتانے والا ہوں کہ یونیورسٹی نے رولنبر سلپ جاری کر دی ہے کن کے کلاسز کی رولنبر سلپ جاری کی ہے کن کی کلاسز کے پیپر ہوں گے کب ہوں گے اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ داخلوں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کب داخلے آپ بھیجوا سکتے ہیں کون کون سی کلاسز کے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریزلٹ کی تو علامہ قبال اپن انیورسٹی کے سی ایم ایس پورٹل پر علامہ قبال اپن انیورسٹی نے ریزلٹ کچھ کلاسز کے بیڈ ایڈی پی اسوسیٹ ڈگری ایڈی سی اور بی ایس کلاسز کے جو ہیں وہ ریزلٹ کچھ کلاسز کے اناؤنس کیے ہیں اور کچھ سوڈنس کے اناؤنس نہیں کیے وہاں پہ اگر آپ سی ایم ایس پورٹل کو اپن کریں گے تو اکیڈمی کے ریکارڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپ کے کورس کورس کے ساتھ سابقا کورس کورس کے ساتھ آپ کے آپ کے نمبر شو ہوں گے آپ وہاں پہ نمبر دیکھ سکتے ہیں وہ نمبر جو ہیں وہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ نہیں شور کرنا کہ یہی نمبر ہے وہ نمبر جو ہیں آرزی ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ زیرو ہے تو بھی آپ اس پہ پر پریشان مت ہوں وہ زیرو آرزی ہے علامہ اقبال اپنی نورسٹی نے ابھی تک کمپلیٹ ریزلٹ نہیں اناؤنس کیا وہاں سے دیکھ کے آپ اپنا جو ہے وہ ایک گیس کر سکتے ہیں ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نمبر کتنے ہیں اور ہم پاس ہیں یا نہیں باقی یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اس پہ اکتفاہ مت کریں یونیورسٹی آٹھ سے دس دن کے اندر اندر جو ہے یہ ریزلٹ آناؤنس کرے گی کمپلیٹ اس کمپلیٹ ریزلٹ کو جو ہے دیکھ کے تے ہوئے آپ نے اپنے نیکس کلاس کے داخلے بھیجنے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم پاس ہیں یا فیل ہیں اب یہ کمپلیٹ ریزلٹ نہیں ہے آپ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا ایٹی پرسنٹ اس سے اکتفاہ کریں ٹوئنٹی پرسنٹ ابھی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ یہ گیم نہیں آور ہوئی ابھی ریزلٹ باقی ہے کمپلیٹ ریزلٹ آئے گا اس میں جو ہے آپ کو آپ کے تمام سبجیس کے تمام مارکس جو ہنڈر پرسنٹ وہ وہاں پہ شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پیپرز کب ہیں اور رول نمبر سلپ آگئی ہے تو پیپرز کب سے شروع ہوں گے اور کیا کہتے ہیں رول نمبر سلپ کب آئیں گی ڈیٹ شیٹ تو آگئی ہے اس بارے میں بات کریں تو علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی نے رول نمبر سلپ جو ہے ابھی تک نہیں جاری کی علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی نے جسٹ رول نمبر سلپ کہہ رہا ہوں وہ دیٹ شیٹ جو ہے پیپرز کی وہ جاری کر دی ہے یونیورسٹی نے دیٹ شیٹ جاری کر دی ہے آپ کن کن کلاسز کے دیٹ شیٹ جاری ہوئی ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں بی اے ایڈی پی بی ایڈ بی ایس ایڈی سی ان پروگرامز کے جو ہیں یونیورسٹی نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے اور ڈیٹ شیٹ کے مطابق آپ کے پیپر ستارہ اکتوبر یعنی کہ ستارہ دس دوہزار بائیس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ستارہ اکتوبر دوہزار بائیس سے آپ پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی اکتوبر کے منت کے آپ اکتوبر کی اسائیمٹس جمع کر لیں یعنی کہ دو اکتوبر اسائیمٹس کو اپلوڈ کرنے کی بی ایڈ اور جو ہے ایڈی سی ایڈی ای ان کی جو ہے اسائیمٹس جمع کروانے کی ڈیٹ ہے وہ پچیس سبتمبر ہے ماسٹر وغیرہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی دو اکتوبر ہے اور جو بی اے ایڈی پی کا سٹوڈنٹس ہیں ان کی اسائیمٹس جمع کروانے کی جو ڈیٹ ہے وہ پندرہ اکتوبر ہے اپنے اسائیمٹس جمع کرواتے ہی آپ نے سی ایم ایس پر جا کے اپنے رولڈر سلیپ کیسے کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ چینل پر موجود ہے اچھا اب بات کریں داخلوں کی تو داخلے جو ہیں وہ 18 اکٹوبر تک کنٹینو سٹورنٹس کے جا رہے ہیں علامہ کبال اپن انیورسٹی میں بی اے سے لے کر ماسٹر اور پی جی دی تک بی اے بی ایڈ بی ایس پی جی دی اور ایڈی سی ایڈی پی اسوسی ایڈی گری ان کامرس اور اسوسی ڈگری ان ایڈیوکیشن اور ایم ایم ایسی اولڈ پرگرام کے جو ہیں وہ داخلے 18 اکٹوبر تک جا رہے ہیں 18 اکٹوبر سے یعنی کہ آپ نے تین دن پہلے 15 اکٹوبر تک اپنا چلان فارم جنریٹ کرنا ہے یونیورسٹی کی ویب سیٹ سے جنریٹ کر کے اس کو پرنٹ نکلوا کے آپ اپنے متلکہ اوپر اے بی ایل اور ایم سی بی بینک لکھا ہوتا ہے فرسٹ فومن بینک بھی لکھا ہوتا ہے آپ ان تینوں بینکوں میں سے گہی میں پے کر کے اس چلان فارم کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لینا ہے یونیورسٹی کو بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مزید کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سرکشن پوچھنے ہیں میرا نمبر دیا ہوئا ہے وہاں پر رابطہ کر لیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جنان فرم جنریٹ کرنے کے لیے نہیں کرنے کا طریقہ تو چینل پر ویڈیو موجود ہے کمنٹ سرکشن میں اسلام علیکم ویلکم ٹو رزا اے اے او یو سٹوڈیو علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے خوش خبری ہم لائے ہیں تمام طلبہ کی پریشانیوں کا حل اب آپ حاصل کر سکیں گے گھر بیٹھے ہماری آن لائن سرویسز اس کے علاوہ تمام ایڈوکیشنل پرابلمز اور انفرم